how to choose geyser for our home یہ بڑا ایک پریشن اٹھتا ہے ہمیشہ پلمبر کے پاس ہم geyser کون سا لائیں اور کیسے ہمیں geyser لانا ہے کس کمپنی کا لانا ہے تو وہ سارا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد خود ڈسائیڈ کرنا ہے کیا ہے ریالیٹی geyser کی چلو جعفری نے گلت نہیں کہا میرا نام کیفائیت جعفری ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وان ٹائم پلمنگ سلوشن آپ نئے ہیں مارکٹ کے اندر آپ میں کسٹمر ہوں آپ مجھے بتاؤ گیزر کون سا اچھا ہے وہاں دیکھ کے بتاؤ گیزر کے اندر ہمیں کیا کیا دیکھنا ہے اس کے بعد ہم کسٹمر کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا دیکھنا ہے پہلے کیا ہمیں گیزر کی فیچرز دیکھنے ہیں یا ہمیں گرامونڈ کی سچویشن دیکھنے ہیں پہلے تو ہمیں گرامونڈ کی سچویشن دیکھنے ہیں کس لحاظ سے امیر گریب کے لحاظ سے یا کچھ اور انگل سے نہیں کچھ اور انگل سے کیا انگل ہے وہ جیجے یہ کسٹمر ہوگا پہلے اس کو بھی دیکھنا ہے کسٹمر مانو کسٹمر گریب ہے مگر اس کو لگانا ہی لگانا ہے بیزر کا گیزر تو پھر اس کو بولنا جو اچھا رہے گا وہی لانا ہے کسٹمر گریب ہے اس کو بیزر لیٹر بیزر روپے والا گیزر لگانا ہی لگانا ہے کچھ بھی ہو ایک ریسپانسبلٹی ہے پلمبر کی ہاں اگر پھر کسٹمر کہے گا کہ نہیں جی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ایک پلمبر کو پتا ہونا چاہے کہ اس کا فیچر کیا ہے اس کو کب پرابلم ہوگا وہ اس کو پہلے ہی ایویر کرنا ہے اگر آپ کے پاس اتنا انفرمیشن ہے تو آپ پلمبر گر والی کو ریکمیڈی نہیں کر سکتے ہیں پھر ہاتھ کھڑا کرنا ہے انو جی میجے نہیں پتا تو آپ لوگ اگر یہی ڈاؤٹ کرتے ہو کہ آپ لوگ کی نہیں پتا کہ ہم گیزر کو چوز کیسے کا سکتے ہیں تو یہ کلاس آپ لوگ کیلئے ہیں اس کو بھی پڑھا دوں گا تو دیکھو بات ہے گیزر کی گیزر شاٹ بات ہمیں لگتا ہے کیا ہمیں لگتا ہے کہ گیزر کوئی چھوٹا موٹا کام ہے وارٹر ہیٹر لینے سے پہلے ہمیں ایک چیز چیک کرنا ہے وہاں پہ وہ ہے وارٹر ٹی ڈی ایس وارٹر ٹی ڈی ایس ٹھیک ہے وارٹر ٹی ڈی ایس ہمیں چیک کرنا ہے گیزر لگانے سے پہلے اگر آپ کے پاس گراؤنڈ وارٹر آ رہی ہے یعنی کہ بورگیل سے پانی آ رہا ہے یا آپ کو گورمیٹ پروائیڈ کرتا ہے بورگیل وارٹر داز ناٹ مین وہ مینیوال فیلٹر کر کے آپ کے گھر تک آ رہا ہے لیکن آپ کو چیک کرنا ہے ٹی ڈی ایس اس کا پہلی کیا کرنا ہے چیک ٹی ڈی ایس اس کا چیک کرنا ضروری ہے دین آفٹر ہم جیج کر سکتے ہیں گر والے کے لیے ہم کونسا گیزر ان کو دے سکتے ہیں کونسا گیزر ہم ان کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں ٹی ڈی ایس اور گیزر کے بیٹھ میں کیا کنیکشن ہے دیکھو گیزر آتے ہیں دو طریقے کا ایک آتا ہے نان گلاس لائن ٹھیک ہے نان گلاس لائن دوسرا آتا ہے گلاس لائن دوسرا آتا ہے نان گلاس لائن گلاس لائن اور نان گلاس لائن گیزر میں ہمیں کیا کیا فارق ہے یہاں پہ ہمیں دیکھو ایک گریب انسان ہے ٹھیک ہے ایک گریب ہے اس کی حمد ہے پانچ ہزار روپیر پانچ ہزار والا گیزر لگا جائے تھا مگر اس کو مجبوری ہے پندرہ ہزار لیٹر والا گیزر لگا جائے کے لیے مجبوری ہوتی ہے پریسی ایک ہوتا ہے شوک دوسرا ہوتا ہے مجبوری اس کو مجبوری ہے گریب کو حمد ہے پانچ ہزار کی مگر لگانا ہے پندرہ ہزار ضروری ہے کیوں اس کی جو وارٹر ٹیڈیس ہوگا اگر وہ دو سو سے پلس ہوگا دو سو سے پلس ہوگا تو وہاں پہ ہمیں کیا لگانا ہے پندرہ ہزار لیٹر فارق زامپل پندرہ ہزار والا گیزر یعنی کی گلاس لائن گیزر اگر امیر ہے اور وہ پینسہ بچانا چاہتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے پانچ ہزار لیٹر کا گیزر اگر اس کے پاس ٹیڈیس ہے بلو دو سو بلو دو سو دو سو سے کم آئیوہ سمجھوئے اب یہ دو چیزیں اس میں ٹیڈیس ٹیڈیس اگر دو سو سے پلس ہوگا تو ہوگا کیا ہوگا کیا ایک چیز ہوگا کہ جو گیزر کے اندر ایلمیٹ ہوتا ہے وہ بلکل جلدی ختم ہو جائے گا گیزر پانچر ہوا ایلمیٹ پانچر ہوا تو انسان کو جان لے سکتا ہے وہ انسان کے لیے جان لےوا بن سکتا ہے اگر اس کے اندر ٹیڈیس پانی کے اندر زیادہ ہوگا تو گیزر ایلمیٹ پانچر جا سکتا ہے اس کے اسمبلی اندر سے ختم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سیفٹی ریٹ کہ اگر ہم سیفٹی سٹارز کی بات کریں گے صرف وہاں پہ تو ٹیڈیس جان پہ ہوگا ڈو سو دو کے اندر کتنے ایم ایم کی ہوتی ہیں ڈیرو پوائنٹ ایٹ یاد رکھو یہ چیز کتنے ایم ایم کی ہوتی ہے یعنی بلکل پتلی تین جیسی ٹینک ہوتی ہے پھر آپ کو راؤنڈ شیپ گھر ہم دیتے ہیں نا تو وہ ٹکتہ ہے اس چیز کے اندر کی ہے تو یہ اصل میں ہونا چاہیے کتنا کم سے کم ہونا چاہیے وان ایم ایم کتنا ہونا چاہیے وان ایم ایم کم سے کم نوان لائن جیسر کے اندر ہونا چاہیے ٹیگ پینسہ بچاتے یہ کمپنی کسٹور کو کہا ہم پہ تو پلمبر کی تو بات نہیں اور دوسری بات اس نان لائن نان گلاس لائن گیزر کے اندر ہوتی ہیں بلانکٹ بلانکٹ انسولیشن ٹھیک ہے بلانکٹ انسولیشن تیسری بات اس کے اندر ایلمیٹ جو ہوتا ہے ایلمیٹ ایلمیٹ ہوتا ہے سٹیل کوٹنگ کس چیز کا کس چیز کی کوٹنگ سٹیل کوٹنگ ہوتی ہے ایلمیٹ کے اوپر کیا ہوتا چیز جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے سارے جو اس کی ٹینک کی ٹھیکنیس یا باقی چیزوں کی سیفٹی وہ ہوتا ہے بہت کم اگین اس کے کس مقابلے گلاس کے مقابلے ٹھیک نا تو اب گلاس لائن گیزر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے اس کے اندر ہوتے ہیں انکلائی انکلائی کی ٹینک کیا ہوتی ہے انکلائی میٹریل کی ٹینک پلس گلاس لگا کے گلاس کوٹنگ کر کے کیا ہوتی ہے یعنی کہ ٹینک پہلے ہوتی ہیں نورمل مانو یہ جو ٹینک کی ٹینک ہے یہاں پہ ہوتی ہے انکلائی کی ٹینک اور اس کو پھر اندر سے کرتے ہیں گلاس کی گلاس کتنے ڈگری پہ پگلتا ہے ہاں کتنے ڈگری پہ پگلتا ہے وہ پگلتا ہے گلاس جو کوٹنگ ہوتا ہیں اب بہت سارے لوگوں کا ڈاؤٹ رہے گا کہ اس کے اندر گلاس ہوگا تو وہ پگل جائے گا کہ اس در کے اندر آپ لوگوں کے لئے یہ میں یہاں پہ بتاؤں گلاس کی جو میلٹنگ پوائنٹ ہے نا گلاس کی جو اس کے میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے ایک ہزار پلس ایک ہزار پلس ڈگری ہے اس کے اوپر میلٹنگ پوائنٹ تو گیزر کے اندر ہم کتنا پانی گرم کرتے ہیں سکسٹی فائف ڈگری اب میلٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے اس لئے اس ٹینک کے اندر گلاس کوٹنگ ہوتی ہے تو ساتھ میں اس کے جو ایلیمٹ کی بات ہیں ایلیمٹ کو بھی ہوتے ہیں وہی گلاس کوٹنگ اس کو کہتے ہیں پھر اس کو پھر ہم کہتے ہیں ڈائیمنڈ کوٹنگ ڈائیمنڈ کوٹنگ کیا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم جی اس کو گیزر والے کی لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے ڈائیمنڈ کوٹنگ والا ایلیمٹ اور سیم اسمبلی بھی ہوتی ہے وہی اگر اسمبلی اس کے اندر اسس کی بھی ہوتی اسس کی بھی ہوگی وہ ہوتا ہے بڑے حرف میں لکھ کے کہ اس کے اندر ہے 304 یہ 304 کیا ہے یہاں پہ میں نے دو سو دو بولا کہاں گیا وہ دو سو دو میں نے بولا یہاں پہ یہ دو سو دو اور یہاں پہ میں نے تین سو چار بولا گذب دو کو ہم کمپیر کرتے ہیں نا تو یہاں پہ تین سو چار میں نے بولا یہ دو دو سو دو اور تین سو چار ہے کیا پلمر کو پتا ہونا چاہیے نا یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ ان دو میٹریلز کے اندر ہمارا کام ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں دو پر گریڈز کے اندر آتے ہیں ہمارے پاس خاص طور پر گیزر کے اندر کیا ہے یہ یہ سٹینلس سٹیل سے گریڈ ہے سٹینلس سٹیل جو ہے نا وہ تین گریڈ کے اندر آتا ہے دو سو دو سب سے گھٹیا یہ اس میں رشت لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں رشت لگ سکتا ہے تین سو چار تین سو سولہ کیونکہ گریڈ کا آتا ہے سٹیل دو سو دو تین سو چار تین سو سولہ اب سب سے بیسٹ کون ہے تین سو سولہ لیکن وہ ملتا ہی نہیں ہے مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے نیکس یہ ایک والا کمپنی کیا کر رہے ہیں کہ اس کے اندر تین سو تین سو چار کا یہ ایلمٹ لگاتے ہیں اندر سے یہ باقی چیز باڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس کے اندر کون سا انسلیشن ہے ہمیں پاپ بادی یہ ہے اس کے اندر ہے بلینکٹ انسلیشن تو اس کے اندر ہوگی پاپ کیا ہوگی پاپ اب ہمیں سمجھنا ہے پاپ اور بلینکٹ میں کیا فرق مانو ہم کشمیر میں رہتے ہیں یہاں پہ ہمیں ٹیمپیچر رہا مائنس ٹین ٹھیک ہے ٹیمپیچر ہمارا رہا مائنس ٹین یہ کیا یہاں پہ ہمیں یہ والا کامیاب رکھے گا یا یہ والا کامیاب رہے گا پاپ بادی انسلیشن کا کام پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ انسلیشن کا کام انسلیشن کا کام ہوتا ہے گیزر کے اندر ٹیمپیچر بھرکرا رکھنا زیادہ ٹائم تک ٹیمپیچر رکھنا تو اب بلینکٹ رکھے گا زیادہ یا پاپ رکھے گا زیادہ پاپ رکھے گا زیادہ ہاں تو یہاں پہ یہ چیز اس کو بینیفٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیز اس کو بینیفٹ ہے تو یہی سارے چیزیں سمجھ کے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے آگے اب جب آپ کسٹومر آپ کو پوچھے گا اب آپ کو کسٹومر پوچھے گا کہ مجھے گیزر لانا ہے میں کونسا گیزر لاؤں گا آپ کیا بولو گے وہاں پہ گلاس والا گیزر ضرور نہیں ہے ہر جگہ گلاس لائن گیزر لگا میں نے پورا سمجھایا نا کسٹومر آپ کو بول رہا ہے کہ مجھے گیزر لانا ہے آپ کیا بولو گے اس کو پہلے کیا چیک کرنا ہے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ جو اس کے اندر ٹیمپریچر کس کے اندر ٹیمپریچر پہلے ہمیں چیک کرنا ہے وہاں پہ وارٹر کا ٹیڈیس یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا آگے کا فیصلہ ٹیڈیس کا مطلب سے ٹیڈیس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل ڈیزالڈ ٹوٹل ڈیزالڈ سولیڈز جو پانی کے اندر ہمیں نسسری چیک کرنا ہے پینے سے پہلے یا کوئی بھی ایک پروڈکٹ لگانے سے پہلے جس کو ہمیں پانی کے ذریعے سے کام کرنا ہوگا یا پانی اس کے اندر سے رن کرنا ہوگا ہاں کیونکہ ٹیڈیس اگر زیادہ ہوگا تو وہ ہمارا گیزر کو اندر ہی ختم کرے گا تو اس کے اندر اب ٹیڈیس اب زیادہ ہے ٹیڈیس اب دو سو سے پلوس ہے مانو تین سو ہے ہمارا ٹیڈیس تو یہ ٹین کے اندر کیا کر کے ہیں ٹینک بنا کے ہیں منو سٹیل اسٹیل کا دو سو دو کا ہی وے لے لوں دو سو دو کا ہی بنا کے ٹینک ہمارا انڈر ٹینک لیکن ٹیڈیس سے تین سو لیکن مگر اس دو سو دو ٹینک کو کیا کر کے ہیں گلاس کوٹنگ کیا کر کے ہیں آنڈر کی سارے پارٹس جتے بھی ہیں انکو کر کے ہیں گلاس کوٹنگ ٹھیک ہے تو گلاس اور ٹیڈیس کے بیچ میں کیا ہے ڈیکشن ہے اس لیے بات یہ اس کو ایفیکٹ نہیں کرے گا نا دیکھو تی ڈی ایس زیادہ ہوگا تی ڈی ایس تین سو ہے نا تی ڈی ایس یہ دو چیز تین چیزوں پہ زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے ایک ہے آئیرن دوسرا ہے کاپر تیسرا ہے برا یہ تینوں چیزوں کو جلاتا ہے ختم کرتا ہے ان کو کیا کرتا ہے ختم کرتا ہے لیکن گلاس کے سامنے یہ بچہ ہے کیا ہے گلاس کے سامنے یہ بچہ ہے گلاس کے سامنے نہیں چلے گا گلاس 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 کوئی ایفیکٹ نہیں کر رہا ہے تو اس لیے اس کے اندر کہاں کہاں پہ گلاس کی کوٹنگ کر کے ہیں اس کے اندر ٹینکی کے اندر بھی ایل میٹ کے اندر بھی اور سارے اندر کی ایکیومنٹس کو بھی ٹھیک ہے تو اب ڈی ڈی ایس تین سو ہے تو آپ کیا بولو گے آپ کسٹمر کو جب ٹی ڈی ایس تین سو ہوگا ہم بولے گے کہ جو ٹی ڈی ایس ہوتا ہے جب بھی ٹی ڈی ایس زیادہ ہوگا تو وہاں پہ ہمیں نان گلاس لائن گیزر کبھی بھی پروائیڈ نہیں کرنا ہے چاہے کسٹمر ایمیر ہے یا گریب ہے آئیے بات سمجھ میں یہ ضرور نہیں ہے کہ کشمیر کی بات آپ کو کل منو کشمیر سے باہر کسی جگہ کام کرنا ہوگا بہت سارے دنیا دیکھ رہی ہیں آئی ویڈیوز کو تو یہ ویڈیو جو ہمارا ہوتا ہی ہے یہ جیرنل گلوبل کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کبھی بھی یہ چیز نہیں کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کسٹمر انسیف رہے گا کیا رہے گا کسٹمر رہے گا انسیف آپ کو کرنا ہے پروائیڈ وہاں پہ گلاس لائن گیزر آپ کو آئیے سمجھ اس کے اندر ہوتا کیا کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے ہاں اب لاسٹ میں مجھے بتاؤ میں ایک کسٹمر ہوں میں نے آپ کو کال کیا اس آج ہی مجھے گیزر لگانے میں کونسا گیزر لاؤں گا آپ کیا بھولو گی کمپنی نام چھوڑ گی ہمیں پہلے صاحب یہ دیکھنا ہے تی ڈیس کیا ہے تی ڈیس کے چکر سے کرتے ہیں تی ڈیس کو ہم چکر کیسے کریں گے تی ڈیس میٹر ہوتا ہے تی ڈیس میٹر ایک پلمبر کے پاس رکھنا سب سے پہلا ایک ہی میڈیو پلمبر کے پاس ہونا چاہے وہ ہے تی ڈیس کا میٹر اس سے ہمیں تی ڈیس چیک کرنا پڑتا ضروری ہے یہ رہی گیزر کی بات اب نیا پلمبر جاتا ہے کسی کے گھر میں کام کرنی کے لیے آپ لوگ بھی مجھے پتا ہے آپ میں سی بہت سارے لوگ پلمبر ہوں گے آپ لوگ کمیٹ کر کے بتاؤ جب آپ لوگ نئے فرش کام پہ جاتے ہو تو پہلی کمیونکیشن آپ کی اور کسٹمر کے بیچ میں کیا ہوتی ہے کیا آپ اسے پوچھتے ہو یا کیا آپ وہاں پہ پرٹکشنلز پہلے دیکھتے ہو جن افتر آپ وہاں پہ سائٹ ریڈی کرتے ہو سائٹ کے لیے کام کرتے ہو پہلے وہ مجھے بتاؤ وہ کمیٹ کر کے بتاؤ بتاؤ آپ یہ اب فائنل ہوگے نا آپ کو ہاں آپ آج کے بعد کیا کروگے ہاں اور وہاں سے پھر ڈسائیڈ ہوگا لائن اور گلاس لائن اگر اب کوئی کسٹمر ہوگا اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کی تیڈی ایس کو ہم گھٹ آئیں گے کیسے تیڈی ایس کو ہم کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا وہ خلاس نیکسٹ ویڈیو آئے گا کبھی تو تب تک دیجے کا اجازت اللہ حافظ موسیقی